موسیقی ہر کسی کو کسی کام کے لیے بہرہ کیا ہے اللہ کا نظام ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کچھ کنوں کو اپنے بندوں کی خدمت کے لیے چھانتے ہیں مجزہ جیسا بناتے ہیں کہ ان کے جہے سے دوسروں کو نفع ہوتا رہا ہے اور لوگ اپنے حاجتیں لے لے کر کے ان کے پاس آئیں تھا کہ وہ ان کے حاجت روائی کریں یہ لکھا علماء کرام میں وہ سب انہوں کے سٹائی اس لئے ہوتی ہے یہ ان کو بندوں کی حاجت روائی کے لیے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو چھانتے یہ اللہ کا احسان ہے کہ دو بارے اب دن جعلہ اللہ مفتاحن لیل خیر من رقم من اللہ پر لیل شر کچھ نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے خیرنے کا ذریعہ بنا رہے اور کچھ نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا رہے اور حلاکت ہے اس بندے کے لیے کہ جس کو اللہ خیر کے مٹنے کا اور شر کے پیر لے کا ذریعہ بنا رہے تو یہ اللہ خیر کا نظام ہے ملائکہ کو یہ خدمت کے لیے پیدا کیا کہ اپنے تمام تقوینی امور بے بے امور اس کے لیے ان کو پیدا کیا ہے کہ امبیاء کرام کی چھٹائی ہوئی ہے ان کو چھانٹا ہے کہ کس کام کے لیے کہ تمام تشریعی امور کے لیے ان کو چھٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کرے دنیا میں جاری کرنے کے لیے ان کی چھٹائی ہوئی ہے امبیاء کرام تاکہ زندگی کو جاننے کہ وہ طریقے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں کہ ان کے دریعے سے اس کو کھیلانے ہیں اس کو چھٹانے ہیں کو شکھانے ہیں وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے بڑے مولیم ناس الخیرہ یہ آپ کو نہیں کہ معرضی میں ناس خیرہ کہ آپ لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہے ہوئی ہے آپ کے لیے خاص خاص انتخاب کو آئے ہیں ایسے ہی حضر معنی میں حضر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں ان سے کام لیتے ہیں ان سے کام کراتے ہیں جنہ داری کا حساس ان کے اندر پیدا کرتے ہیں امانت داری کا شعور ان کے اندر داگتے ہیں تو امانت داری اسے ہی اپنے جنہ داری پھولی کرتے ہیں کیونکہ دنیا کی آباری اور دنیا کی برباری کا یہی علاج ہے کہ جب دنیا کے نیجان کو سمانے والے امانت دار ہوں گے کہ جنہیں آباد رہے ہیں حق دار کو حق پہنچ جائے گا اور جب یہ باتیں ہوگی تو پھر خیر برباد ہو جائے گی اور پسات وجود نہ جائے گا حضر شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے بات کو زمانے بادشاہتیں تھی تو بادشاہت اسنگان لے کے لئے اور بادشاہت کے لئے اور ذمہ داری کے لئے کیسا ہونا جائے ہیں تو انہوں نے رہشانوں کو مشغلہ دیا تھا کہ اپنے عمور کے دنیا متقیوں کو بناو اپنے شعبیں سماننے کے لئے اس کو رکھو متقیوں کو رکھو اگر متقی اپنے شعبیں سمانیں گے کہ کوئی خیل نہیں آئے گا کیونکہ ان کے اندر جو اپنا شعور ہے تقوی کا وہ انہیں ہر شر سے رکھے گا وہ ہر خیر کے طرف مائل کرے گا وہ یہی بات ہے یہی بات ہے یہ دو شفتیں جو ہیں حیث کے سماننے کے لئے ہوتی ہیں ایک تقوی اور ایک امانت داری تقوی اپنی ذات کی عدد سے ہوتا ہے تقوی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو تمام تقصیرات سے سماننے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی تقصیر کوئی کمی کو تاہی بھی میری اس طرف سے نہ ہو جائے تقصیرات سے ہفاظت کمی کو تاہی سے ہفاظت کہ اس کے لئے کہ اس کے لئے اللہ تعالی تقوی دیتے ہیں صحابہ اکرام کو یہ تقوی کی نعمت ملیتے ہیں خلاعیکا الذین امتحان اللہ قلوبهم لتقوی کہ یہ وہ قسم ہیں جن کے لئے لوگوں کو ادلاللہ نے تقوی کے لئے خواست کر لیا ہے اس لئے انہوں نے شاید شاید دنیا میں بہت خیر کے خیرنے کا ذریعہ بنے ہیں ہم نبیوں کے بعد سب سے بہترین طرف کا یہ کیا ہے سارا اکرام کیوں کہ وہ اپنے امان میں اپنے تقوی میں بہت آگے پڑے پڑے تھی بلکہ محبوب چیز ان کی ان کا ایمان تھا سیسے دنیا دار کو دنیا محبوب ہوتی اولاد دار کا اولاد محبوب ہوتی تبعیہ تھی یہ تبعی طور پر ایشی ہی ان کو کہ ان کو ایمان سے محبوب ہوگی بلکہ محبوب ہوتی شردہ نے تمہیں تمہارے لئے ایمان کو محبوب بنایا تھا ان کو ایمان سے موقع دیا اس لئے وہ ایمان کے ساکتوں پر ہر کام کر دیتا اور ایمان کے لئے ایمان کے لئے آپ کوئی کھانے کرتا ایمان کے مقارب جتے جیدے ہیں کفر ہے کس کا ہے کسیان ہے اینا فرمانیہ ہے کہ یہ ان کو کوارا ہی نہیں دی یہ ان کو نا کوار رکھتی تو یہ اللہ تعالی کا نظام ہے کہ اپنے کام کے لیے بچہ ڈائی ہوتی ہے اندخاب ہوتا ہے پسند کرتے اس لیے شکر کرنا چاہیے جس کو یہ نعمت ملے اللہ نے مجھے اپنے کام کے لیے دنیا میں جگہ دی یہاں جیسے جینے کے لیے جگہ دی ہمیں کو ایسے کام کے لیے ہم کو اللہ نے جگہ دی دین کے کام کرنے کے لیے جگہ دی دین کا کام کی حساب کہ جو جاری پانی کی طرح سے سب کو فائدہ پہنچا رہے ہیں کسی کو نبزان نہ پہنچا رہے ہیں جاری پانی کی مانک کے پاک بھی ہوتا ہے پاک بھی کرتا ہے اور سب کو اس کا نفع پہنچا رہے ہیں کسی کے لیے کہ اللہ تعالی کی طلب سے جو ہی نام ہو جو ہی اقرام ہو وہ سے سوچیں پسکرو نعمت اللہ کہ نعمت کو سوچا کرو کہ نعمت بھی بلے آئے گا تو اللہ کوئی بلے آئے گا تو نعمت کو بلے آئے گا اللہ کوئی بلے آئے گا یہ بات نعمت کو سوچا کرو کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت جو دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے اپتیدار کر کے دیتے ہیں مانگنے کا انتیزہ نہیں کرتے ہیں یہ کوئی مانگے یہ نہیں اللہ کی سوا ہے حسکارِ مسلونا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اللہم یا مدیعن نعم قبل استحقاقہ اللہم یا مدیعن نعم قبل استحقاقہ ہے وہ پردگار جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے اپتیدار کرے پاکر کسی کے استحقاقے کسی کا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے کوئی حق کسی کا حق اللہ پر نہیں ہے مگر پھر بھی وہ اپنی طرف سے نعمت دینے میں اپتیدار کرتے ہیں ہونچی ہونچی صلاحیتیں دیتے ہیں ہونچی ہونچی صلاحیتیں اناس معادن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اناس معادن کا معادنی زہبِ بجتہ کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کے کانے ہوتی ہے کھوٹے رہو سونہ نکالتے رہو کھوٹے رہو سونہ نکالتے رہو جی ہاں وہ جمعن دیتے ہیں وہ حصہ ہی ہے وہ لیکن وہ قیمتی بناتے ہیں ایسے انسانوں کو بھی جنین سے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کو بھی سونے چاندی کرانے پیدا ہوتا ہے کہ ان کو پیدا ہوتا ہی رہے ہیں پیدا ہوتا ہی رہے ہیں تو اس پہ تباہ سے عطا تبارک بطالہ کا حضرات پر بہت بڑا ایسا ہے کیا آپ کی فکر آپ کی محنہ آپ کی کوشیث اس کا اثر ہی نہیں بلکہ اس کا نفس شاہی دنیا میں جا رہا ہے شاہی دنیا میں جا رہا ہے ہمیں اس کا شہر نہیں کہاں کہاں تک پہنچا ہے وہ تو تب عطا تک پہنچا ہے کہ آپ کے ذریعے سے یہ ہوا 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 مولانا ایجیہ صاحب رحمت اللہ نے فرما دیتے کہ دعوت اور تبلی کی محنت سرری عبادت ہے سرری عبادت کوئی روزہ رکھے پر روزہ دار ہے کوئی نماز پڑے نمازی ہے آجی ہے ہوئی کہ یہ سرری عبادت ہے یہ اپنی محنت کریں گے مذاکرے کریں گے یا دیانیاں کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں خیر زندہ کریں گے اور پھر خیر کا نفع اٹھانے والے کہ وہ نفع اٹھانے والے بھی مختلف شراحیت ہوں گے جن کو پہنچایا ہے وہ پہنچانے والے سے بھی زیادہ سرناخل والے ہوں گے حدیثوں میں ہے حدیث کا پہنچانے والا ہوتا ہی صرف اور جو اس حدیث میں ہونے ہیں وہ شکریہ ہونے در سردیت کریں یہ اس تیر کا ذریعہ بن کے ہیں تمہارے دوروں میں ساں تمہاراں مجھے مرکت میں رہتے ہیں میورات کے تھے بازی اٹھ کے تو کرنا نے ایک آج میں کو جنات میں صلاح تو تذبیر سے کھائی ہوں شکریہ اس نے آتا گھنڈا لے گا صلاح تو تذبیر سکھ لے گا ہونے 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 دخل ہونے مولانا تکڑی و حد دائم ہونے 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 ہے اس لیے سلوہ عبادت ہے ہے مجھے اس کو ایک کام کی دعوت دی اس کی تعلیم کی ہے یہ ہے یہ ہوتا ہے آپ حضرت کی فکروں سے حضرت کی محنتوں سے مشوروں سے پتہ نہیں کیا کیا خیر زندہ ہوتی ہے فرانسی پر پانی برستا ہے لیکن وہ پانی موتی بھی پیدا کرتا ہے وہ پانی انات بھی پیدا کرتا ہے وہ پانی بھی پیدا کرتا ہے وہ ساری ضرورتوں میں کاماتا ہے کجانا من المائی کلل شہی خائی پانی سے ہم نے عرصی زندگی تو یہ تو دعوت ہے وہ محنت ہے یہ بالکل پانی کی درست آسمان سے برشنے والا پانی مام مبارکن قرآن شریف میں کہا ہے کہ مبارک پانی یعنی کثیر المنفاد کہ اس کا نفع بہت ہے اس پانی کا ایسی حدود ساری صلی اللہ علیہ وسلم کی پیسط برشنے والے پانی کی طرح سے ہے آپ کا کام برشنے والے پانی کی طرح سے ہے کہ جہاں جائے گا فائدہ دے گا جہاں جائے گا فائدہ دے گا ہاں جائے گا فائدہ دے گا یہ بہت نعمت ہے جو عددہ تبارک ودانہ نے ہاتھ ذات وعطا فرمائی ہے اس کا تو دیتنا بھی شکر کردے کم ہے وہ شکر کا تقاضہ ہوتا ہے موسیٰ اسلام کو نبوت دی کتاب تو پھر کہا کہ موسیٰ اس کا شکر کرو ہم نے آپ کو چھانٹا ہے اس کام کی اپنے پہلان پہنچانے کے لیے اور کنام کرنے کے لیے وہاں شکر کرو اس کا تو یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی طلب سے جو پھر ہم کو ملی ہے ہم اس کو سوچا کریں کہ یہ بغیر مانگی ملی ہے اور بطور حمانت کے ملی ہے اور بطور نعمت کے ملی ہے اور اس سے سوائے فائدے کے اور پھرتے ہوگا فائدہ ہی ہوگا کوئی قطع کی بات نہیں ہے کہ فائدہ ہی ہوگا لوگوں کو خود اپنے ذات کو بھی اسے پشارت ہے کچھ نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ خیر کے پھرنے کا ذریعہ بنا رہے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا رہے صحابہ نصیحت ہے کر دیتے لوگوں کو یہ نصیحت کر دیتے ہیں کہ کونو مسابیح الخیر کونو مسابیح کونو مسابیح خیر کونو مسابیح کونو مسابیح کونو مسابیح کونو کونو مسابیح کونو مسابیح کونو مسابیح ایک بنو کونو یہ انگی نسیحة ملکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بیارا کو نسیل